اگلا جملہ یہ کہ اگر یہ شہرت کے لیے جس طرح کیا جا رہا ہے اگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز قانونی طور پر صحیح ہے تو پھر ہم ایسے قانون کے خلاف بھی جائیں گے اور اگر قانون کے خلاف ہے تو ایک بات توجہ سے سن لے چاہے وہ بوندی زلے کا پرشاہ سنو چاہے پورے دیش کی حکومت ہو توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لے کہ اگر میرے آقا کی شان میں گستا کی اس نے کی ہے جو کہ کی ہے اور اگر کوئی اور بھی کرے گا تو اس بات کو کان کھول کر سن لے اس پر ایکشن لے لے اگر ایکشن نہیں لیں گے تو مسلمان رییکشن دے گا اور مسلمان جب رییکشن دیتا ہے تو توجہ سے سنیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب جب جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے رییکشن دیا ہے ان کے لیے زمین رب زلجلال نے تنگ فرما دی وہ دوڑے دوڑے پھرتے رہے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا تو اگر تم نے ایکشن نہیں لیا تو پھر ہم رییکشن دیں گے اور یہ کوئی گزارش گزارش نہیں ہے کھلی چہتاؤنی ہے پوری دنیا کا مسلمان اٹھے گا ہندوستان کا مسلمان اٹھے گا بھوندی شہر کا مسلمان اٹھے گا اور اپنے آقا کی ناموس کے جو شان میں گستاخی کی ہے اس کا بدلہ ہم لینا جانتے ہیں تیسرا جملہ حضرات اگرامی قدر بعد جب ناموس کی آتی ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے صحابہ نے اپنی جانے قیبان کی ہے تو ہم بھی اگر موقع آئے گا تو سب کچھ برداشت کر لیں گے تم مجھے گالی تو برداشت ہے تم میرے والدین کو گالی تو برداشت ہے تم میرے خاندانوں کو برا کو برداشت ہے لیکن میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ ہی بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کاٹ لی جائے گی ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ لیا جائے گا انگلی اٹھاؤ گیا انگلی کاٹ لی جائے گا اگر نگاہیں بھی اٹھینا تو نکال کر باہر پھیک دیں گے حضرات اگرامی قدر پھر اس کے بعد تم چاہو تو ہمیں جیل میں ڈالنا تم چاہو تو لٹیے برسانا ہم برداشت کریں گے لیکن نبی کی شان میں گرستا کی برداشت نہ کریں گے کیونکہ جو جان مانگو گے جان دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے وگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے بے شک بے شک